دوستو ہماری سنوکھی تھردھی پر جیو جنتھوں کی کئی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے کچھ کو تو ہم کافی قریب سے جانتے ہیں تو وہیں کچھ ایسی بھی ہیں جو آسانی سے دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں جبکہ کئی جیو ایسے ہیں جنہیں لمبے سمیہ سے ولپت ہی مانا جانے لگا تھا لگن پھر اچانا کی کہیں سے سامنے آ کر ویگیانکوں کو بھی انہوں نے حیران کر دیا آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے ہی جیووں کو پیش کر رہے ہیں جنہیں ہم نے بہت پہلے ہی ولپت مان لیا تھا لگن یہ آج بھی دھرتی پر موجود ہیں چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں ہیرن کی یہ ترلپ پر جاتی سلور بیکڈ شیورٹین یا ویتناب ماؤز ڈیر کے نام سے جانی جاتی ہے جسے پہلی بار سال 1910 میں دیکھا گیا تھا لگن جیسے جیسے سمیں بیٹھا گیا اس کا دکھنا بھی کم ہو گیا اور سال 1900 کے بعد ایسا سمیں بھی آیا جب یہ جیو پوری طرح سے ولپت ہو گیا ویگیانکوں کی معنی تو یہ ہیرن شکار ہونے یا پھر اس کے گھروں کے ختم ہونے کے قارن اس تھرتی سے پوری طرح خائب ہو گیا تھا لگن تیس سالوں کے بعد پھر سے اس پر جاتی کے ایکزسٹنس نے سبی کو بہت حیران کر دیا حالانکہ اب بھی سلبر بیکڈ شیورٹین کا نام UICN یعنی International Union for Conservation of Nature کی ریڈ لسٹ میں شامل ہے اور اسے ولپتی کی کگار پر پہنچ چکے جانوروں میں جگہ دی گئی ہے برمودا آئیلنڈ اور اٹلانٹک اوشن میں پائے جانے والے اس برمودا پیٹرل کی ولپتی کی داستان بہت لمبی اور انٹرسٹنگ ہے ولپت ہونے سے پہلے سال سولہ سو بیس کے دران اسے آخری بار دیکھا گیا تھا اور جب کئی سالوں تک یہ نظر نہیں آیا تو اسے ولپت ہوئے جیووں میں شامل کر دیا گیا لیکن قریب 330 سال بعد اس برمودا پیٹرل کو پھر سے ڈسکور کیا گیا اس دوران ویگیانکوں کو کیسل ہاربر برمودا کے اس پکشی کے 18 نیسٹنگ پیرس ملے جس کے بعد انہیں یقین ہوا کہ یہ پکشی دنیا میں اب بھی موجود ہیں حالانکہ آج بھی اسے دنیا کے سب سے درلپ سمدری پکشیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے برمودا پیٹرل اپنا عادق طرصہ میں کھلے سمدر میں بتانا پسند کرتا ہے اور چھوٹی مچھلیوں اور جھینگوں کا شکار کرتا ہے بتایا جاتا ہے کہ فلحال دنیا میں کیول 300 سے 350 برمودا پیٹرلی موجود ہیں اس انوکھی چڑیاں کو انیویلپت ہوئے جیووں کے ساتھ ہی دنیا کے سب سے کم جانے جانے والے جیووں میں سے ایک مانا جاتا ہے دراصل اس برڈ کو اتنے کم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہر کسی کے لیے سے پہچاننا کوئی عام بات نہیں ہے پہلی بار سال 1867 میں اس لارج بلڈ ریڈ وابلر کا کیول ایک ہی نمونہ دیکھنے کو ملا تھا جس کے بعد یہ پھر سے سب کی آنکھوں سے غائب ہو گیا اور ویگیانکوں نے اسے بھی فلحال جیووں کی لسٹ میں ڈال دیا لیکن سال 2006 کے دوران تھائیلینڈ میں پھر سے ایک ڈی این اے سامنے آیا اور جب اسے لارج بلڈ ریڈ وابلر سے ملائے گیا تو وہاں اس کے ہونے کی پشتی کی گئی تھی یہی نہیں اس گھٹنا کے دو سال بعد تھائیلینڈ میں کسی اور جگہ اس کے پائے جانے کی خبر سامنے آئی تھی نمبر نائن سیلا کانت سیلا کانت نام کی اس مچھلی کے کہانی تو واقعی میں چھوکانے والی ہے دراصل کئی لاکھوں سالوں پہلے ہی یہ مچھلی بھی لپت مال نہیں گئی تھی لیکن سال 1937 میں اچانا کیسے ساؤت آفریقہ کے ایک ندی چالومنا کی کنارے پر دیکھا گیا اسے لے کر کہا جاتا ہے کہ سیلا کانت کا استیت تو لگ بھگ 65 ملین سال پہلے ڈائناسور کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا لیکن یہ زندہ کیسے ہے یہ آج تک کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا سیلا کانت کے بارے میں بتا دیں کہ یہ قریب 100 سال تک زندہ رہ سکتی ہے اور پانی میں قریب 300 فیٹ کی گہرائی تک گوتا لگا سکتی ہے اسے دنیا کے سب سے بڑے جبڑوں والی مچھلیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور اس کی خاصیت کے چلتے یہ اپنے موں کو بہت چوڑا کر بڑے شکار کو بھی کھا سکتی ہے اس مچھلی کا نام اس کی کھوج کرتا مارجوری کوٹ نے لیٹیمر کے نام پر رکھا گیا ہے اس درلہ مچھلی کا ایک ویسک نمونہ نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں بھی موجود ہے نمبر ایٹ آرکن فارس ٹرٹل آرکن فارس ٹرٹل کے سمبند میانمار سے مانا جاتا ہے ویلوپ تو بتائے جانے سے پہلے اس پر جاتی کو سال انیس سو آٹھ میں آخری بار دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد لوگوں نے امید کھو دی تھی کہ وہ کبھی اسے دوبارہ دیکھ پائیں گے لیکن سال انیس سو چورانوے میں یہ پھر سے چائنہ کے فوڈ مارکٹ میں دیکھنے کو ملا اور سبھی کو یقین ہوا کہ یہ پر جاتی ابھی بلپت نہیں ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ کچھوے مول روپ سے ویسٹن میانمار کی پہاڑیوں میں پائے جاتے تھے لیکن لوگوں نے اس کا استعمال چکتسہ کی کئی کاموں میں کیا اور اس کارن اس کی جنسنکھیا میں گراوٹ آنے لگی اس کے علاوہ لوگوں میں اس کی مانگ کھانے کو لے کر بھی بہت ہے جس کے چلتے ایشیا کے بلیک مارکٹ میں اس کو اتیدک ماترہ میں بیچا وہاں خریدا جاتا ہے اس لیے جیب پھر سے گمبھیر روپ سے ویلپت ہونے کی کگار میں پہنچ گیا ہے نمبر سیون چکو ان پیکری اس انوکھے جیب کی پہچان پہلی بار سال 1930 میں دھرتی پر ملی اس کے آوشیشوں کے آدھار پر کی گئی تھی اور جب اس کے بعد یہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملا تو اسے ویلپت مان لیا گیا لگن ویگیانکوں کے دوارہ سال 1975 میں پراغوے کے چکو میں ایک جیوی چکو ان پیکری دیکھا گیا جس نے سب کو آشیرے میں ڈال دیا کافی حد تک کسی سور کی طرح دکھنے والا یہ چکو ان پیکری ٹاگوہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو سردن برزیل بولیویا ارجنٹینہ چکو میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کبھی ویلپت ہو چکے اس جیو کی سنکھیا آج دھرتی پر تین ہزار تک پہنچ چکی ہے اس کے موں کے آگے کا حصہ تھوٹھن کہلاتا ہے جو کافی سخت ہوتا ہے اور اس کی مدد سے کاتے دار جھاڑیوں اور پودھوں کو بھی کھا سکتا ہے وہاں ان کے شریر کی بات کریں تو اس کی پیٹ پر گہرے رنگ کی دھاریاں لمبے کان اور چھوٹی پونچ ہوتی ہے اس کے بال بھی کافی سخت ہوتے ہیں عام طور پر چکون پیکری کا وزن پیٹیس کلو تک ہوتا ہے نمبر سیکس ہیمالین سیرو ویلپت ہو چکی پرجاتیوں میں ایک نام ہیمالین سیرو کا بھی شامل کر دیا گیا تھا لیکن کچھ سمیں پہلے ہی ہیماشل پردیش کے سپیتی ویلی میں نظر آ کر اس نے سب ہی کو حیران کر دیا ہے ہیمالین سیرو ایک بہت درلپ پر جاتی ہے جسے انٹرناشنل یونین انفا کنزرویشن آف نیچر کے دوارہ ویلپت ہوئے ونی جیووں کی سوچی میں شامل کیا گیا تھا لیکن بعد میں سے ویلپتی کی سوچی سے ہٹا کر ویلپتی کی کگار پر پہنچنے والے جیووں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے جبکہ خبروں سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہیمالین سیرو پہلے سے ہی ونی جیو سنرکشن ادھینیم انیس سو بہتر کے تحت سنرکشت ہے اس کا شکار کیے جانے پر بھی پاوندی لگائی گئی ہے اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کافی حد تک بکری اور انٹیلوپ سے ملتا جلتا ہے لاغ امیرا جائنٹ لزرڈ لاغ امیرا جائنٹ لزرڈ کے نام سے جانی جانے والی چھپکلی بھی ایک سمیں ویلپت ہو چکی تھی اور لوگوں نے یہ مان لیا تھا کہ شاید ہم کبھی اسے دیکھ پائیں گے لیکن سال 1999 کے دران پھر سے اس چھپکلی نے سامنے آ کر سب کی آنکھیں کھول دیں اس چھپکلی کو ایک سپانش بائیولوجسٹ جوان کارلوس رینڈو نے ری ڈسکور کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ لاغ امیرا جائنٹ لزرڈ کی پر جاتی ایفریقہ کے لاغ امیرا آئیلینڈ پر پائی جاتی ہے آنکہ یہ کافی لمبے سمیں تک بھی لپت رہی لیکن ان کی دیکھ بھال اور سرکشت کیے جانے پر اب ان کی سنکھیا بڑھ کر چار سو پر پہنچ گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان لاغ امیرا جائنٹ لزرڈ کا نام آئیو سین کی ریڈ لسٹ میں شامل ہے اور انہیں critically endangered بتایا جاتا ہے نیلی اور ہرے رنگ کے شریر والے اس پکشی کو تکائی کے نام سے جانا جاتا ہے دکھنے میں کافی خوبصورت اس پکشی کا شکار کیا جانے کے چلتے اس کی سنکھیا میں کافی کراوٹ آئی اور اس کے ساتھ ہی انسانوں کے وکاس کے کارن اس کے گھر بھی نشت ہونے لگے جس کے بعد سال اٹھانہ سو اٹھانوے میں سے ولپ تو مان لیا گیا تھا لیکن قریب پچاس سالوں کے بعد یہ پکشی مرچسن ماؤنٹنز کے پاس گھاس کے میدانوں میں دیکھا گیا اور اب انہیں نیوزیلنڈ کے فیوڈلنڈ نیشنل پارک میں دیکھا جاتا ہے ان پکشیوں کی ایک اور خاص بات ہے کہ پنک ہونے کے باوجود بھی اڑنے کے بجائے اپنے پنکوں کا استعمال کہ اول اپنا پریم یا غصہ درشانے کے لیے ہی کرتے ہیں فیلحال ان پکشیوں کی سنکھیا کہ اول چار سو کے قریب بتائی جاتی ہے اور اس کے چلتے ہی یہ بھی ولپتی کی کگار والے جیووں میں شامل ہیں چوہوں جیسے شریف اور عجیب سے دکھنے والے اس جیو سولینڈان کی دو پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک ہے ہسپینیولن سولینڈان اور دوسری کا نام ہے کیوبن سولینڈان عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی پرجاتیاں ایک سمیں ولپت ہو چکی تھی ہسپینیولن سولینڈان کے بارے میں بات کریں تو اسے سال 1833 میں ڈسکرائب کیا گیا تھا یہ دکھنے میں چھوٹے لیکن بہت تیز ہوتے ہیں ان کے پچھلے پیروں کے بجائے آگے والے پیر ادھک وکسط ہوتے ہیں اور جو کی خدائی کرنے میں ان کی بہت مدد کرتے ہیں عام طور پر ایک ہسپینیولن سولینڈان کی لمبائی لگ پک پچاس سے ستر سینٹی میٹر ہوتی ہے جبکین کا وزن قریب آٹھ سو گرام ہوتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس جیف کا سلائیوہ کافی زہریلا مانا جاتا ہے جسے زیادہ تر ہی اپنے شکار کو کھائل کرنے میں استعمال کرتے ہیں حال ہی میں اس پرجاتی کو بھی ری ڈسکرائب کیا گیا ہے وہی کیوبن سولینڈان کے بارے میں بات کریں تو یہ سال 1861 کے دوران کھو جا گیا تھا لیکن سال 1890 سے 1974 تک یہ دیکھنے کو نہیں ملا جس کے بعد سال 2003 کے دوران یہ جیف ایک وقتی کے نظر میں پھر سے آئے جو کی زیادہ ترہائی تھی اور دہ ڈومینیکن ریپبلک میں پائے جاتے ہیں کسی چوہے کی شکل اور ہاتھی جیسی سونڈ والے اس جیف کو الیفنٹ شریو کے نام سے پہچانا جاتا ہے جسے آخری بار سال 1970 میں دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد کبھی دکھائی نہ دینے کے چلتے اسے وقت مال لیا گیا تھا لیکن 50 سال بعد ایک سائنٹیفک ریسورج کے دوران ہارن آف آفریکا کے جیبوٹی میں جیف صحیح سلامت اور اچھی حالت میں پائے گیا آپ کو بتا دیں کہ الیفنٹ شریو کو لوگ سومالی سینگی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے نام کے ساتھ بھلے ہاتھی کا نام جڑا ہوا ہے لیکن اس کے شریر کی لمبائی کیول 25 سینٹی میٹرز ہوتی ہے یعنی آپ چاہیں تو اسے اپنی ہتھیلی پر بھی آسانی سے اٹھا سکتے ہیں بہت ماسوم دکھنے والے اس جیف گلبرٹس پوٹورو کو سال 1840 کے دوران نیچرالیس جان گلبرٹ نے اوبزرو کیا تھا اس کارانے سے اس کا نام بھی جان گلبرٹ کی نام پر ہی ملا ہے حالانکہ کافی کم دیکھے جانے کے چلتے اسے بلپت مال لیا گیا تھا لیکن سال 1990 کے دوران ویسٹن آسٹریلیا میں گلبرٹس پوٹورو کی چھوٹی آبادی دیکھنے کو بلی اور اس کے بعد یہ بلپت ہو کر واپس آئے جیوہ میں شامل ہو گیا حالانکہ اب بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ گلبرٹس پوٹورو کی جن سنکھیا قریب سو ہی پچی ہے اور اس لیے اسے آئی او سی اینڈ نے critically endangered species کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے دراصل ان کے درلب ہونے کے پیچھے بھی کچھ وجہیں بتائی جاتی ہیں جیسے آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ کا خطرہ بہت دیکھنے کو ملتا ہے جس سے اپنا کھر کھو دیتے ہیں تو وہی بلی اور لومڑی جیسے شکاری بھی ان پر نظریں کڑھائی رہتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ان جیوہوں کے بارے میں بتایا جو اس دھرتی سے ولپت ہو چکے تھے لیکن پھر کہیں سے سامنے آ کر انہوں نے بڑے بڑے ویگیانکوں کو بھی حیران کر دیا حالانکہ دیکھا جائے تو انسان بھی جانوروں کے ولپت ہونے کے لیے ذمہ دار ہے کیونکہ ہم اپنے ویکاس کے لیے جنگلوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس سے تھیرے تھیرے جانوروں کے گھر سے کڑتے جا رہے ہیں خیر آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں ساتھ ہی اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں پہلے آئیکن بھی دبائیں اور نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں